اسلام علیکم فرینڈز آج کی یہ ویڈیو ایک خاص پرندے کے بارے میں ہے جسے ہم شاہین کے نام سے جانتے ہیں شاہین سے مراد باز ہے یہ لفظ عربی زبان کا نہیں ہے لیکن اہل عرب نے اس لفظ کو اپنے قلمے میں استعمال کیا ہے شاہین کی تین اقسام ہیں شاہین قطامی انیکی شاہین اگرچہ بوزدل پرندہ ہے لیکن یہ اپنے شکار کے پیچھے بہت تیزی اور شدت کے ساتھ جاتا ہے بلکہ اکثر شکار کرنے کی کشم کش میں یہ زمین سے ٹکرا جاتا ہے جس کے باعث اس کی موت بھی واقعہ ہو جاتی ہے تمام شکاری جانوروں کے مقابلے میں شاہین کی ہڈیاں بہت سخت ہوتی ہیں شاہین کے معنی ترازو میں ڈنڈی مارنے کے ہیں جس طرح ترازو کے ڈنڈی معمولی سی کمی پیشی کے صورت بھی برابر نہیں ہوتی اسی طرح شاہین بھی بھوک اور پیاس کی کمی کو برداشت نہیں کر سکتا جب شاہین کے بازو سخت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی جسامت میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوتا اور اس عمر میں شاہین بڑی بطخ قابی شکار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے باز کے شکار کے لیے اس کا استعمال کیا وہ کسطنطنیہ کا رہنے والا تھا جس جگہ پر شاہین سکونت یعنی رہائش اختیار کرتے ہیں وہاں بچھو نہیں پائے جاتے شاہین کی گردن بہت ہی حسین و جمیل ہوتی ہے اس کا پر حسین اور مبارک ہوتا ہے جس شخص کے پاس شاہین کا پر ہوتا ہے وہ کئی سعادتیں حاصل کرتا ہے شاہین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بہت اونچی پرواز کرتا ہے اور یہ احسان فراموش نہیں ہوتا یہ پرندوں کی تمام اقسام میں سے اعلیٰ و افضل قسم ہے میرے دوستو شاہین کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں شاہین کو دیکھنے کی چار تعبیر ہیں جو شخص شاہین کو خواب میں دیکھے گا وہ نمبر ایک قدر و منزلت یعنی مرتبہ اور عزت پائے گا نمبر دو فرزند یعنی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا نمبر تین مال و نعمت ملے گی نمبر چار حکومت ملے گی دوستو اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں شاہین بن گیا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ حکمران بنے گا اور پھر جلد ہی اس سے خارج ہو جائے گا تو دوستو لائک کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگا کمنٹس میں اپنے ریمارکس ضرور دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں نیکسٹ انٹرسٹن سٹوری کے نوٹیفکیشن کے لیے اس بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور موست امپورٹنٹ اس سٹوری کو اپنے فرینڈ اور ریلیٹیب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ